بسم اللہ الرحمن الرحیم محترب ناظرین جیسے کہ آج پچیس رمضان ہے تو ہم زکاة نکالنے کے لئے پچیس رمضان تیہ کر لیتے ہیں اسی پچیس رمضان کے حساب سے ہر سال آپ کو زکاة ادا کرنا ہے اب تاریخ اگر متعید نہیں ہوگی تو مہینہ آگے پیچھے ہوگا اور دن آگے پیچھے ہوں گے زکاة صحیح طور پر ادا نہیں ہوگی اس لئے پہلے آپ تاریخ مقرر کر لیجیے تو ٹھیک ہے ہم نے پچیس رمضان زکاة نکالنے کے لئے مقرر کر لیا ہے اب زکاة نکالنا کیسے ہے تو آئیے اس بونٹ پر آپ دھیان دیجئے آپ کے پاس جتنی مالیت ہے اس کو اس طرح آپ لگ لیجئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر مثال کے طور پر لکھا ہے دو تولے سونا مارکٹ کی موجودہ قیمت فی تولہ چھئیالیس ہزار روپے ہے تو دو تولے کی قیمت بیت نو ہزار روپے ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس تیس تولے چاندی ہے تو تیس تولے چاندی فی تولہ فی الوقت مارکٹ میں سات سو بیس روپے ہے تو تیس تولے چاندی کی قیمت اکیس ہزار چھسو روپے ہو رہی ہے اس کے بعد آپ اپنے پاس دیکھئے کہ تجارت کا مال کتنا ہے تجارت کے مال میں وہ مال آتا ہے جو آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہے چاہے وہ کپڑے ہو چاہے وہ جنرل اسٹور ہو چاہے کلانا سامان ہو یا پھر چاہے بیچنے کے پلات ہو وہ سارے کے سارے تجارت کے مال میں آ جاتے ہیں تو برحال آپ کے پاس تجارت کا مال بیچنے کا مال خرید و فروخت کے لیے آپ نے جو مال رکھا تھا مثال کے طور پر اس کے قیمت دو لاکھ روپے ہے اسے بھی آپ لگ لیجئے یہاں پر پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس نقد رقم کتنی ہے نقد رقم میں کیا کیا آتا ہے آپ کے پاس گھر میں جتنا روپیہ ہے بینک میں ہے آپ نے جو لڑکی کی شادی کے لیے رکھا ہے یا حج کے لیے رکھا ہے وہ سارے نقد رقم یہاں پر آپ کو ڈالنا پڑے گا یہاں تک یہ چھکھی وغیرہ میں بھی جمعہ ہے وہ بھی یہاں پر بھی آپ کو سارا مال یا ساری رقم یہاں پر آپ کو ڈالنا پڑے گا اسی طرح اس بات سونے میں میں آپ کو بتا دوں سونا اور چاندی چاہے آپ استعمال کر رہے ہوں یا استعمال نہ کر رہے ہوں چاہے آپ اپنی بچی کی شادی کے لیے خرید ہو وہ سب کا سب یہاں پر ڈالنا اس کو جمع کرنا ضروری اور لازم ہے بہرحال آپ نے اس طرح مالیت جس میں چار چیزیں آتی ہیں ان چار چیزوں پر زکاة واجب ہوتی ہے آپ نے اس کو یہاں پر لکھ لیا اب اس کو آپ ٹوٹل کیجئے جمع کیجئے ہم نے ان تمام کو جمع کیا تو اس کا ٹوٹل آیا اور جمعہ مالیت بنی چار لاکھ تیرہ ہزار چھ سو روپے ایک بات اور یہ بھی بتا دوں کہ نقد رقم میں جو قرض آپ کو آنے کا ہے یا کوئی آپ کو پیسے دینا ہے ادھار ہے کہ کوئی آپ سے قرض لیا تھا وہ دینا ہے اس کو بھی آپ یہاں پر ڈالنا پڑے گا نقد رقم میں ڈالنا پڑے گا بہرحال اس طرح چار لاکھ تیرہ ہزار چھ سو روپے جملہ مالیت ہوگی اب اس کے بعد آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس جملہ مالیت میں سے جملہ رقم میں سے اور ٹوٹل میں سے جو قرض آپ لوگوں کو دینا ہے دوسروں کو دینا ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے نکالا ہے قرض جو ہم کو دینا ہے تیرہ ہزار چھ سو روپے تو چار لاکھ تیرہ ہزار چھ سو میں سے ہم نے اپنا قرض نکالا جو ہمیں لوگوں کو دینا ہے تیرہ ہزار چھ سو روپے ہم نے نکال دیا تو اب بچے کتنے چار لاکھ روپے کل بقیہ رقم چار لاکھ اب اس چار لاکھ روپے کی زکاة آپ کو نکالنا ہے اب یہاں پر جو جملہ رقم ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی آسکتی ہے ماہ بقیہ رقم کم سے کم آسکتی ہے ایک اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے کہ اگر یہاں پر اتنی رقم بچ رہی ہے جس کی مالیت یا اتنی قیمت بچ رہی ہے جس قیمت میں آپ ساڑھے باون تولے چاندی قرید سکتے ہیں یا یہ بقیہ رقم ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت یا قیمت کے برابر ہے تو آپ کے اوپر زکاة واجب ہو گئی فرض ہو گئی نکالنا ضروری ہے اگر سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اتنی رقم بچ رہی ہے یا اتنی قیمت بچ رہی ہے جو ساڑھے باون تولے چاندی سے کم ہے تو بھی آپ کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے اب یہاں پر ماشاءاللہ چار لاکھ روپے بچے ہیں ساڑھے باون تولے چاندی کی حساب سے تو بہت بڑی رقم ہے زکاة آپ کو واجب ہو گئی فرض ہو گئی تو اگر یہاں پر سمجھ لیجئے کہ خرضہ اوارہ نکالنے کے بعد صرف دس ہزار روپے بستے دیس ہزار روپے بستے تو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت موجودہ جو قیمت چار پہی ہے ساڑھے باون تولے چاندی فی تولہ سا سو دیس روپے ہے سہی تیس ہزار آٹھ سو روپے ہوتے ہیں 38 ہزار روپے ساڑھے باون تولے چاندی کی ہوتے ہیں تو دس بیس ہزار روپے اگر یہاں پر بچ رہے ہیں تو آپ کے اوپر زکاة نہیں ہو 38 ہزار روپے سے زیادہ ہے جو موجودہ قیمت کی حساب سے میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو زکاة نکالنا ضروری ہو جائے گا تو بہرحال چار لاکھ روپے بقیہ رقم ہے اب اس کا دھائی فیصد اڑی فیصد چالیس ہزار حصہ آپ کو زکاة نکالنا مبڑے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہزار میں سے پچیس نکالنا ہے لاکھ میں سے پچیس سو نکالنا ہے اس میں سے دسزار نکالنا ہے اس طرح بھی سے آپ نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو آسانی کے ساتھ نکالنا ہے اور ایک ایک پیسے کی زکاة نکالنا ہے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے چار لاکھ کو یا جو بھی بقیہ رقم بچ رہی ہے اس کو آپ چالیس سے تقسیم کر دیں تو خارج قسمت زکاة خود بخود نکل کر آئے گی تو ہم نے یہاں پر چالیس سے چار لاکھ کی ہم نے تقسیم کی تو چالیسوہ حصہ دھائی برسن زکاة جو نکلی ہے دس ہزار روپے کتنے نکلی دس ہزار روپے دینا پڑے گا تو یہ ہے زکاة نکالنے کا آسان طریقہ اس طریقے سے آپ زکاة نکال لیجئے پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمیٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ سے گدارشی ہی کہ ہمارے چینل کو سبسکرئب کریں اور شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر خیر دیں